الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صَدَقْتَ يَا رَبَّ الْآلَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین احباب زیوکار ایک دفعہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریجئے اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وصل ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِدٌ مَّجِيد اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِدٌ مَّجِيد آپ سب احباب کی خوش قسمتی ہے اس وقت آپ اول وقت میں مسجد صدیق اکبر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم اس وقت مدینہ الرسول زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حاضر ہیں مسجد غمامہ کے قریب ہم اس وقت آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کی پرکیفہ داؤں سے آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ طیبہ کے کیا بات ہے مدینہ کی صبحیں بھی پرنور ہیں اور اس کی شامیں بھی پرنور ہیں بہار ہی بہار ہے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے مدینہ طیبہ زائرین کو برکتیں لوٹا رہا ہے کہتے ہیں نا کونین دے والیدہ دربار بڑا سونام کونین دے والیدہ دربار بڑا سونام سوہ رب دی مدینہ دام دربار بڑا سونام سوہ رب دی مدینہ دام دربار بڑا سونام اونجتہ مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے پر جڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونام پر جڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونام بڑا سونام الحمدللہ واقعی مسجد نبوی کی بہاریں الگی ہیں ایسا محول ایسی برکتیں ایسا نور دنیا میں کہاں کسی کو میسر ہے منگتوں کی لائن لگی ہوئی ہے صبح و شام دوپیر ہر وقت یہاں پر عطا کیا جا رہا ہے کہتے ہیں نا سیدی آلہ حضرت واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سبھی کو نوازہ جا رہا ہے سبھی کو عطا کیا جا رہا ہے کسی کی جھولی خالی نہیں پھیری جا رہی کسی کو جو ہے دھدکارہ نہیں جا رہا کسی کو نا نہیں کی جا رہی مدینہ طیبہ مبارک شہر ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا تو اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا اللہ اکبر کیسی بہاریں ہیں یہاں پر کبھی باب السلام سے داخل ہوتے ہیں حاجی اور چلتے چلتے روزہ رسول پر پہنچتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں حضرت عمر فروق عاظم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور پھر باب بقی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر سامنے حضور کے قدمین شریفین میں سیدھا وہ جنت البقی ہے جہاں پر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات اللہ اکبر حضرت فاطمت الزہرہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں امام حسن مشتبہ امام زین العابدین امام باقیر امام جعفر صادق حضرت ام کلسوم حضرت بی بی زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی ہیں حضرت رقیہ اور پھر حضور علیہ السلام کے ازواج متاہرات حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم بن محمد اور اس طریقے سے حضرت حلیمہ سادیہ کا مظہار بھی جو ہے جنت البقی میں موجود ہے حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ کے سردار تھے اور جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اپنی جان فدا کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی یہ وہ اسطیاں ہیں اور ہزاروں صحابہ جنت البقی میں آرام فرمائے تو حاجی صبح فجر کے بعد اور اسر کے بعد وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں جدر جائیں جبلِ اہد کی طرف جائیں تو جبلِ اہد اپنے نور جو ہے وہ برسا رہا ہے اور شہداء اہد ان کی بارگاہوں میں خاص طور پہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ظاہرین حاضر ہوتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں اور الحمدللہ مسجد صدیق اکبر میں آپ تشریف فرمائیں تو یاد رکھیں ہم یہاں الحمدللہ آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جتنا ہو سکا روزہ رسول پر اور اسی طریقے خانہ کعبہ کی سامنے الحمدللہ مسجد صدیق اکبر سے محبت کرنے والے مسجد صدیق اکبر کے ساتھ تعاون کرنے والے مسجد صدیق اکبر کے اندر نماز ادا کرنے والے تمام احباب کے لئے الحمدللہ ہم نے یہاں اجتماعی دعاوں کے اندر سب کو یاد رکھا ہے اور اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے اللہ تعالی ہماری ان تمام دعاوں کو اپنے حضور جو ہے وہ ضرور قبول فرمائے گا تو الحمدللہ اللہ کریم آپ کو بھی مدینے میں لائے اور بار بار اللہ تعالی مدینہ دکھائے بلکہ ہمارا اللہ رب العالمین جو ہے وہ آخری اختتام جو ہو زندگی کا وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے غزوہ تبوک سے جو ہے تبوک شہر یہاں سے تقریباً سات سو کلومیٹر دور ہے اب آپ دیکھیں اس وقت صحابہ کیسی جانساری کا مظاہرہ کرتے تھے اتنا دور سفر کر کے جو ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کے فرما برداری کی اب جب واپس آئے اور جب بھی حضور علیہ السلام مدینہ کی طرف واپس آتے تھے تو اپنی سواری کو آپ تیز فرما لیا کرتے تھے اور ایک شخص نے اپنے مو پر کپڑا لے لیا اور جیسے ہی کپڑا لیا تو حضور علیہ السلام نے کہا اس کپڑے کو ہٹا دو کیونکہ شہر مدینہ کی خاک میں بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے یہ شفائیں بانٹنے والا شہر ہے نور بانٹنے والا شہر ہے نور والے آقا کا شہر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں ہر نسل کا ہر رنگ کا ہر زبان کا ہر علاقے کا بند آیا ہوا ہے اور سبی کی جو ہے وہ جستجو حضور علیہ السلام کی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کا عشق ہے حضور علیہ السلام پر فداکاری ہے حضور علیہ السلام کے لئے جان اساری کا جذبہ لئے یہاں لاکھوں لاکھ لوگ ہر وقت الحمدللہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آخری لمحے تک یہ سلسلہ قیامت قائم ہونے تک جو ہے وہ جاری رہے گا دجال بھی آئے گا تو وہ مدینہ کے رونکوں کو سبوتاش نہیں کر سکے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ وہ مبارک شہر ہے جس کے ہر راستے پر جو ہے وہ فرشت مقرر ہیں اور حاضرین پر سلام پیش کر رہے ہیں الحمدللہ تعالی میرے دوستو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں مدینہ سے عشق کرتے ہیں مدینہ سے محبت کرتے ہیں آج مدینہ والے کے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے جن کو سننا جن کو یاد کرنا اور جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہم سب ہیں الحمدللہ ہر مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے لیکن میرے دوستو چند ایسی باتیں ہیں جن کا دھیان ہمیں زندگی میں ہم رکھیں گے تو حضور علیہ السلام کے دل کو مدینہ والے کے دل کو راحت پہنچے گی اور وہ ہے حسن اخلاق ہم جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جن کے شہر مدینہ کے طرف جوک در جوک آنا ہمیں محبوب اور پسند ہے جس مدینہ والے کے لئے ہم ترپتے ہیں یاد رکھیں وہ بڑے با اخلاق تھے ان کے اخلاق کریمہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے تھے روٹے ہوں کو بنا دیتے تھے ان کا حسن اخلاق جو تھا وہ کافر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتا تھا حضور علیہ السلام کے مدینہ شہر کا ہی واقعہ ہے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور قرض آپ نے مجھے کیوں نہیں لٹایا اور اس طریقے سے بدخوئی کرنے لگا بدکلامی کرنے لگا حالانکہ وہ بندہ غلط تھا اور اپنے وقت سے پہلے ہی قرض طلب کرنے آ گیا جب یہ باتیں کرتے کرتے تھک گیا اتنے میں حضرت عمر فاروق عاظم نے جب اس کو یہ بری باتیں اور حضور علیہ السلام کی شان کے لائک جو گفتگو نہیں تھی وہ کرتے سنا تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ تُو اپنی زبان کو بند کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق عاظم کو کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو جاؤ اور اس کے مطالبے کو پورا کرو اور پھر اس کا مطالبہ جب حضرت عمر فاروق عاظم نے پورا کیا وہ جو خجوریں حضور علیہ السلام نے اس سے لی تھی اس کو واپس کی اور پھر حضرت عمر کچھ اور عطا کرنے لگے تو وہ کہتا کہ میرا تو کرز پورا ہو چکا ہے تو زیادہ کیوں دے رہے ہو تو کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقید کی ہے کہ تم نے اس شخص کا دل دکھایا ہے تلوار دکھا کر لہذا کچھ اور اس کو دے دینا تاکہ اس کا دل جو رنجیدہ ہوا ہے اس پر مرحم لگ جائے اور اسے خوشی پہنچے اللہ اکبر اب آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جو حضور علیہ السلام کا دشمن ہے مسلمان بھی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں ان کے لیے کس قدر جو ہے وہ تاقید کر رہے ہیں کہ اس کے دل کو دکھایا گیا ہے تو لہذا اس کے دل کو جو ہے وہ خوش کیا جائے اللہ اکبر مجھے سننے والے صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور بہنوں آج ہم ذرا غور کریں ہم کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں رنج پہنچاتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں اس مختصر سی زندگی کی خاطر اور اس کی چند خوشیوں کی خاطر ہم ان کو پریشان کرتے ہیں ہم ان کا جو ہے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم حق دبا جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اس شخص نے جب حضرت عمر کے یہ الفاظ سنیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا میں اسلام اس لئے قبول کیا ہے کہ میں نے آپ کی تمام نشانیاں جو اپنی کتابوں میں پڑھی تھی ان کو میں نے آپ کی ذات میں دیکھ لیا ہے آپ کی آنکھوں کا انداز آپ کے لب و رخصار آپ کی ظلفِ امبرین آپ کا وجودِ مسعود آپ کا چہرہِ نورانی اور آپ کی ذاتِ گرامی قدر سے وبستہ جتنے انوار تھے میں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تھی دو نشانیاں باقی تھی ایک تو یہ کہ وہ پیارے آقا جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں بلکہ خوش اخلاقی سے دیتے ہیں اور جب بدتمیزی کی جائے دوسری نشانی یہ ہے تو پھر ان کا حلم ان کی برداشت جیسے جیسے تکلیف کوئی پہنچاتا ہے تو برداشت بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ اکبر یہ ہیں آقا کریم کہ جن کے حسنِ اخلاق کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گئے یسائی مسلمان ہو گئے کافر مسلمان ہو گئے میرے دوستو وہ پیارے آقا وہ پیارے جنت کے دھولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی تعلیم دے کر تشریف لے گئے ہیں آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اس کو کہا گیا کہ تُو اپنے بھائی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے تو یہ سب سے بڑی نیکی اس کو قرار دیا گیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے بد کلامی کرنا اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا دھمکانا اس پر ظلم کرنا یہ حضور علیہ السلام نے سختی سے اس کو منع فرمایا ہے آج بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے سگے بھائی ایک دوسرے کو اب ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں زندگی کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں اس زندگی کو انجوائے کریں اس زندگی میں عبادت کریں اس زندگی کے اندر اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم دیں اچھا گھر بنا کر دیں اچھے لباس پہنیں اسلام آپ کو نہیں منع کرتا ہے اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے لیکن میرے دوستو اس زندگی کے اندر جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے بد اخلاقی کا طریقہ یہ بہت برا ہے غیبت کا طریقہ چغل خوری کا طریقہ گالی گلوچ جو اختیار کی ہوئے ہیں یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے سگے رشتہ داروں کی غیبتیں کرتے ہیں ان کی بدخوئیاں کرتے ہیں ان کے لئے بددعائیں کرتے ہیں ان پر جادو ٹونا کرتے ہیں ایسا نہ کریں کیا ہم نے یہ زندگی میں پوری زندگی گزارنی ہے دیکھیں میں مدینہ طیبہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یہ مدینہ میں ہزاروں صحابہ تشریف فرما ہیں جن پر کائنات بھی ناز کرتی تھی اور آپ دیکھیں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ چاہتیں تو حضور علیہ السلام سے حرص کر کے جتنا مرضی اس دنیا میں رہ سکتی تھی لیکن وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو ہم کتنی دیر رہیں گے کب تک رہیں گے ستر سال اسی سال نوے سال سو سال آخر جانا ہے اور ان لمحوں کا بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنی دیر یہ لمحے گزاریں گے کسی کو گارنٹی نہیں کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم کیوں ایک دوسرے کے اوپر جادو کرواتے ہیں کیوں ایک دوسرے کو مارتے ہیں کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں زندگی کو زندگی کی طرح جیئے ہم کس طرف چل پڑے ہیں حالانکہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کسی نے پوچھا کہ امی حضور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیہ نے کہا کہ قرآن پڑھ لو سارے کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر ہی مشتمل ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق اتنے عالی ہیں آپ نے مکہ کو فتح کیا تو تمام دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے کانٹے بچھانے والے پتھر مارنے والے ظلم کرنے والے قتل و غارت کرنے والے آپ کے صحابہ کو آپ کے غلاموں کو آگ کے انگاروں پر لٹانے والے آپ کے لئے جو ہے نا وہ غلط جذبات رکھنے والے یہاں تک کہ آپ کی شہزادی کو بھی جو شہید کرنے کے سبب بننے والے حضرت بی بی زینب کے اور اسی طریقے سے آپ کے گھر بار اور آپ کے کتنے سارے ایسے جانسار صحابہ ہیں جن کو انہوں نے چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے دھویں چھوڑتے تھے انگاروں کے اوپر ان کو لٹاتے تھے ان کو جو ہے نا وہ رسیاں باندھتے تھے ان کو گرم ریت کے اوپر پھینک دیتے تھے وہ سارے موجود تھے اور حضور علیہ السلام نے ان سے فتح مکہ کے بعد پوچھا بتاؤ آج کے دن تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے تو سب ہی نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹھے ہیں آپ کرم فرمانے والے ہیں آپ کرم کرنے والے ہیں اور ہم ہمیں پتہ ہے کہ آپ کرم کریں گے تو آپ نے کہا آج کے دن تم پر کسی طریقے کا کوئی پوچھ گشت نہیں ہے کوئی بدلانی تم سے لیا جائے گا تمہارے ظلم کو ہم معاف کرتے ہیں تمہاری زیادتیوں کو ہم معاف کرتے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کر لیا قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہو تو پھر دشمن بھی تمہارا دوست بن جاتا ہے لیکن ہم ایند کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہو گیا میرے دوستو اور مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے نوجوان ساتھیوں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیجئے مصبت سوچئے مصبت فکر رکھئے نیگٹیو اپنی سوچیں نکال دیجئے بلا وجہ جو آپ سوچتے ہیں یہ میرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے فلا میرا دشمن ہے اس نے دشمن ہی کر دی سوچنے کا کیا فیدہ ہے سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں کتنے گھر ہیں جو یہ سوچ کر اوجڑ گئے یہ میری ساس میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے میرا سسر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ سوچ کے ہی جدائیاں پیدا ہو گئیں طلاقیں ہو گئیں اولادیں جدہ ہو گئیں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا حسن اخلاق زندگیوں کا نور ہے حسن اخلاق جنت کا زامن ہے حسن اخلاق حود کوسر کے جام کا زامن ہے حسن اخلاق والی کو اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں عرش کا سائع عطا کرے گا حسن اخلاق رکھنے والا شخص جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا ایک شخص کو قبر میں دفنائے گا گوھر سے سنیے گا آج ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو معاف بینی کرنا قبر کے اندر ایک شخص کو ڈالا گیا فرشتوں نے اس کا حساب لینا چاہا جو فرشتے آتے ہیں جب ہم قبر میں رکھ دی جاتے ہیں سلیں ڈال دی جاتی ہیں مٹی ڈال دی جاتی ہے تو دو فرشتے قبر کے اندر من کر نقیر آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں فاللہ نے اس شخص کی قبر میں جب وہ فرشتے آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہہ دیا کہ اسے حساب نہ لو کیونکہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا لہذا میں رب اس کو معاف کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے خود کہا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے حضور علیہ السلام نے کہا جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے جو لوگوں کے لئے بھلائی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ آتا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مزان عمل میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضور علیہ السلام کی مبارک زوجہ ہماری امی حضور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مزان عمل میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزان عمل میں جو ترازو لگنا ہے جو تکڑی لگنی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ تمہارے حسن اخلاق ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر غیرت فرماتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے تو میدان معاشر تو سجنا ہے مزان عمل بھی لگنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن جانا ہے تو یہ چھٹ چھٹی غلطیاں لوگوں کو معاف کرتے رہیں ان کے لئے بھلائی سوچتے رہیں ان کے لئے اچھائی سوچتے رہیں ان کے لئے اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین ضرور مہربانی فرمائے گا ضرور کرم کرے گا ضرور احسان فرمائے گا اور اللہ ہماری غلطیاں بھی معاف کرے گا اللہ ہم پر بھی رحم کا معاملہ فرمائے گا اللہ تعالی ہمارے لئے بھی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے گا اور کرم کا معاملہ فرمائے گا اور یقیناً قیامت کے سختیوں والے دن جب سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسار آگا زمین تابع کی ہو چکی ہوگی میرے بھاگیوں میرے دوستوں میری بہنوں اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی کہے گا ہائے میری جان ہائے میری جان بچ جائے بچ جائے اس وقت اگر حسن اخلاق کی بدولت لوگوں کے ساتھ اچھے کیے گئے برطاؤ کی بدولت لوگوں کو معاف کرنے کی بدولت اگر ہمیں معاف کر دیا جائے ہمیں اگر راہ جنت پر چلا دیا اگر ہمارے لئے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو یہ سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے معاف کریں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا کرم کریں اللہ بھی کرم کرے احسان کریں اللہ بھی احسان کرے رحم کریں اللہ بھی رحم کرے گا یہ مدینہ طیبہ والے جو لوگ ہیں جن کے شہر میں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں یہاں پر بڑے کرم کرنے والے لوگ تھے کیسے کریم لوگ تھے کہ حضرت عمر فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کا واقعہ ہے آپ نے رات کو گشت کر رہے تھے آپ گلیوں کے اندر آپ گھوم رہے تھے تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر آئے آپ کے غلام کا نام تھا حضرت اسلم وہ بھی ساتھ تھے آپ نے راشن لیا بوری میں ڈالا کندوں پہ لادا تو آپ کے غلام کہنے لگے کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں مجھے آپ حکم فرمائیں میں یہ سامان جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں اور میں لے کر حاضر ہو جاتا ہوں وہاں پر جہاں آپ حکم فرمائیں تو کہا نہیں عمر کا زمانہ خلافت ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں رونے والوں کے رونے کا احساس کروں یہ میری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس گھر میں گئے وہاں کھانا پکایا گیا بچوں کو کھلایا گیا اور اس کے بعد حضرت عمر جو تھے ان بچوں کے ساتھ کھیلے اللہ اکبر اور ان کو ہسایا اللہ اکبر اپنے گھٹنوں کے بال اور جو کوہنیوں کے بال آپ زمین کے اوپر چلے جس سے بچے ہسنے لگ اللہ اکبر ہسنے لگ پھر آپ کو شکون آیا اور آپ اپنے گھر آئے یہ احساس کرنے والے تھے رونے والوں کو ہسانے والے تھے دکھی دلوں کا مداوہ کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آستانے سے بار نکلے تھے خاتون نے آپ کو روک لیا گلی کے کنارے پر وہ اپنی داستانے غم سنانے لگی تو حضور علیہ السلام کافی دیر تک سنتے رہے تو کسی نے کہا حضور اس کا ذہنی طوازن مکمل طور پر درست نہیں ہے اب اس کی باتیں سننے تو آپ نے کہا اگر میں بھی اس کی باتیں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنیں گا یہ شفیق نبی ہے مہربان نبی جن کو اللہ نے لقب ہی رحمت للعالمین کا عطا فرمایا جانوروں پر رحم کرتے جانوروں پر تکلیف ان کو نہیں آنے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے اللہ نے سزا دی کہ اس نے بلی پال رکھی تھی پہلی عمتوں میں ایک عورت تھی اس نے بلی پال رکھی تھی اور وہ اس بلی کو کھانا سئی طریقے سے نہیں دیتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ اس نے بلی کو پال رکھا تو اس کو پھر کھانا کیوں نہیں دیا تو دیکھیں جو پیارے نبی جانوروں کے حقوق پر بات کریں اور ان کا دھیان رکھیں ان کا خیار رکھیں تو وہ حضور علیہ السلام انسانوں کے معاملے میں کتنے حساس ہوں گے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کی تکالیف کو محسوس کیا کریں بالخصوص والدین کی تکلیف کو بہن بھائیوں کی تکلیف کو اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کی تکلیف کو یتین بچے ہیں ان کی تکالیف کو ہم محسوس کریں حضور علیہ السلام کو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دعوت دے دیتا تو اس کے گھر چلے جاتے تھے آپ کے غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے غلاموں کے گھر اور نوکروں کے گھر کون جاتا ہے کھانا کھاتے لیکن یہ پہستی تھی حضرت انس اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کو لے جاتے دعوت دیتے تو آپ فوراں چلے جاتے بلکہ آپ جاتے کھانا بھی کھاتے اور دوپہر کا قائلولہ بھی آپ فرماتے وہاں حضور علیہ السلام کہ غلام حضرت انس کہتے ہیں میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کی ہے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے مجھے مارا نہیں ہے گالی نہیں دی ہے مجھ پر سختی نہیں کی ہے مجھے برا بھلا نہیں کہا ہے یہ ہستی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفیق و مہربان اور آج جس دور جس زمانے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے حالات انتہائی خطرناک ہوتے چلے جارے ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کو تیار ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے کو تیار ہوں جو ہم سے طاقت میں کم ہے ہم اس کو مسلنے کچلنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جلدی ہسے میں ہم لوگ آ جاتے ہیں بات کو برداشت کریں ہسے کو ٹھنڈا کریں بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے واقعات ان کے پیچھے یہ عدمِ برداشت کا پہلو ہوتا ہے برداشت کریں اپنے بڑوں کو اپنے واقعات میں انوالو کریں ان سے مشورہ لیں ان سے بات کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں ان کے ساتھ رہ کر اپنے فیصلوں کو ترتیب دیں اپنے لیے وہ راستہ نہ چونیں جس کے اندر آپ کو پشتا ہوا جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اگلا بندہ کتنی دفعہ برداشت کرے گا پھر وہ بھی ظلم پر تیار ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ گتھم گتھا ہوتے ہیں ہم اپنے مالی جانی نقصان اٹھا جاتے ہیں اور پھر بالاخر ہمیں صلاح کی میز پر آنا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم حسنِ اخلاق کی طرف آئیں اخلاقِ کریمانہ کی طرف آئیں اچھے برطاؤ کی طرف آئیں اچھی سوچ کی طرف آئیں اچھے سوچنے کی طرف آئیں ہم بات کرنے سے پہلے سوچیں اس کے بعد بات کریں ہم بات کر لیتے ہیں سوچتے بعد میں ہمیں کہا گیا کہ ایک چپ سو سکھ ہم سو بار بولتے ہیں پھر چپ ہوتے ہیں ہمیں کہا گیا اپنی زبان کی حفاظت کرو تو امن میں رہو گے ہم زبان چلاتے ہیں اور نقصان اور گھاٹا اٹھاتے ہیں پھر پشتاتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو مجھے اپنے جو ہے وہ حیاء کی جگہ کی اور اپنی زبان کی گرنٹی دے دے زمانت دے دے تو آپ نے کہا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اب آپ دیکھ لیں ہم لوگ ان معاملات کے اندر کتنی کوتا ہی کر رہے ہیں اور کتنے کبزور ہیں اور پھر ہم کتنے بڑے بڑے گھاٹے اور نقصان اٹھا رہے ہیں اس کا اندازہ ہم سب کو ہے عدور علیہ السلام نے کہا قیامت کے دن میرے سب سے قریب دو لوگ ہوں گے ایک وہ شخص جس نے زندگی کے اندر رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا اور دوسرا وہ شخص جس نے حسن اخلاق کو اختیار کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن میرا قرب عطا کرے گا میرے دوستو یہ دونوں عمل آج جمعہ مبارک میں اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیجی یہ دو ایسے مبارک عمل ہیں درود پاک کا عمل اور اسی طریقے سے حسن اخلاق کام درود آپ پڑھیں گے تو آپ کی ذات خوشبودار ہو جائے گی آپ کی فکر منور ہو جائے گی آپ فضول باتوں سے بچ جائیں گے فضول کاموں سے بچ جائیں گے فضول گوئی سے بچ جائیں گے فضول فیصلوں سے بچ جائیں گے فضول دھڑے بندیوں سے بچ جائیں گے فضول جو چیزیں ہیں غیبت ہے چبلی ہے جھوٹ ہے بدگوئی ہے بدخوئی ہے اس سے بچ جائیں گے اگر آپ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں اور اس کے ساتھ اگر حسن اخلاق والے حضور علیہ السلام نے کہا جو لوگوں کو ماف کرتا ہے نبی پاک نے قسم اٹھا کے کہا جو لوگوں کو ماف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مال کو تقسیم کرتا ہے اس کے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے اور ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے اس نے اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرمائی آخری لمحے ہیں اس کو توجہ سے سننے کہا جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے لیکن ہے یہ بڑا مشکل کام کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ ہمارے ہاں تو آتا ہے کہ شریکے کو دبایا جائے کیا فیدہ شریکے والوں کو ان کی مدد کرنے کا اوپر آ جائیں گے یہ بڑھ جائیں گے ترقی کر جائیں گے امیان ہمارے دینے سے اور چاہنے سے نہ کوئی ترقی کر سکتا ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے تمام کامیابیاں تمام ترقیاں تمام عزتیں تمام رفعتیں تمام بلندیاں یہ بات کان کھول کے سن لیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ چاہتا ہے ترقی ملتی ہے اللہ چاہتا ہے عزت ملتی ہے یہ تو آپ اپنے لئے عزت اور ترقی تلاش کرتے ہیں جب آپ اپنے رشتداروں پر خونی رشتداروں پر مہربانی کے بازو پھیلا دیتے ہیں کرم کے بازو پھیلا دیتے ہیں بالخصوص ماں باپ کے لئے میں عموماً اپنے بیانات میں ماں باپ کی بات اس لئے کرتا ہوں کہ یہ مظلوم طبقہ ہے یہ اپنی اولاد کے لئے تن من دن کی بازی لگا دیتے ہیں صبح و شام بچوں کی بیماریوں پر پیسہ لگاتے ہیں ہلکا سا بیمار ہو جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں بلک اٹھتے ہیں رو پڑتے ہیں لیکن بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کے اس غم اور اس درد اور اس دکھ اور اس علم کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور پھر جب خود بوڑے ہوتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر پشتاتے ہیں اب پشتاتے کیا ہوئے جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب کیا ہوگا جب وقت ہی گزر گیا اور ماں باپ فوت ہو گئے قبروں میں پہنچ گئے والدین بین بھائیوں رشتداروں عزیز و اقربہ کے لئے اپنی رحمت کے بازو پھیلائیں اللہ آپ کے لئے اپنی رحمت کو وسیع فرما دے گا اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا مہربان ہے اور اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں اس وقت میں موجود ہوں اور مسجد غمامہ کے قریب ہوں جہاں حضور علیہ السلام نے عیدین کی نماز ادا فرمائی اور اس مبارک سرزمین پر اس مبارک خطے پر جتنے بھی اس وقت آپ لوگ موجود ہیں مسجد صدیق اکبر میں اور جو موجود نہیں بھی ہیں اور مسجد کے ساتھ نعبت کرتے ہیں سب کے لئے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی سب کو اپنی اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب کرے اور اللہ تعالی سب کو مشکل وقت سے بچائے مشکل باتوں سے بچائے مشکل کام سے بچائے اور غم کی گھڑیوں سے بچائے اللہ آپ کو جادو ٹونے سے بچائے اور آپ پر ہمیشہ نگائے رحمت رکھے مسجد صدیق اکبر کے ساتھ تعاون کرنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لئے مدینہ میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں اور مکہ پاک میں بھی جن کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اپنا تعاون اس مسجد اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو ہے پرپور رکھیں میں نے سیدہ کے حضور عرض کی ہے کہ سیدہ کائنات آپ کا مدرسہ الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے مہربانی کی نگاہ فرمائیے اور اپنے بابا حضور سے ان سب کے لئے شفاعت کی بھی مانگ کے دے دیجئے ہماری جھولیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے نگاہ کرم ہو جائے اور یہ جامعہ دارالعلوم سیدہ فاطمہ اسی طرح ہے جو ہے وہ ترقی کی منزلیں تیہ کرتا رہے ہیں مسجد صدیق اکبر یوں ہی ترقی کی طرف بڑھتی رہے یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں میرے حق میں ہماری اولادوں کے حق میں نسلوں کے حق میں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولادیں نرینہ دے اور جو محتاج ہیں بیمار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا کریں آپ کا پیسہ الحمدللہ من نوان جیسے آپ دے رہے ہیں ویسے الحمدللہ ہم بھرپور طریقے سے اتمام کر کے صحیح جگہ پر درست طریقے سے اس کو شرف کر رہے ہیں آپ کی مسجد ہے آپ کا ادارہ ہے آپ کا علاقہ ہے اور آپ کے ہی بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے اپنی نسلوں کو عباد کرنا چاہتے ہو تو مسجد صدیق اکبر کے ساتھ بھرپور تعاون کرو مسجد صدیق اکبر میں جلدی پہلے وقت میں آنے کی کوشش کیا کریں اور مسجد صدیق اکبر کے ہر کام میں ہر میفل میں اور ہر اشتماع میں اب اپنا بھرپور تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر نگاہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ تیبہ دکھایا ہے میری ابھی نظروں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں مدینہ تیبہ کے پہاڑ مجھے یہاں ونڈوں سے نظر آ رہے ہیں مدینہ کی کھجوریں اور درخت نظر آ رہے ہیں ان سب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے جو بیان میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مدینہ تیبہ کی یہاں کی آواز وہاں آپ تک پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو آنہ نصیب کرے اور روزہ رسول پر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کی اللہ توفیق بخشے اور پھر جنت البقی میں حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے مسجد نبوی شریف میں تمام نمازیں ادا کرنے کی اللہ سعادت اور توفیق بخشے اللہ رب العالمین مسجد صدیق اکبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ رکھے اور اس مبارک مسجد کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے فیضان سے ہمیشہ عباد رکھے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت الحمدللہ ہم مسجد نبوی کے قریب بیٹھ کر اور آپ کے سامنے یہ الفاظ پیش کر رہے ہیں یہ گھڑیاں آخری گھڑیاں نہ ہوں بار بار آنا نصیب کرے اللہ ہزار بار آنا نصیب کرے اللہ اللہ بھلا کر ان لوگوں کا جنہوں نے مسجد صدیق اکبر اور دار العلم سیدہ فاطمہ کا بھلا سوچا اور اس کے لئے اپنے کردار کو ادا کیا میں تمام نوجوانوں کا جو مسجد میں خدمت کرتے ہیں جو ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں ان تمام نوجوان بھائیوں کا میں شکریہ دا کرتا مسجد صدیق اکبر کی انتظامیاں اور تمام وہ لوگ جو مسجد سے ببستہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ